ملک فرڈیشن کے زیر احتمام فری کلینک کا احتمام کیا گیا جس میں غریب اور مستحق افراد کے لیے فری میڈیسن اور ٹیسٹ کیے گئے جس پر شہریوں نے ملک فرڈیشن کی کابشوں کو خوب سراہا ملک برادی کی طرف سے ہم نے یہ کلینک بنایا ہوا ہے جس میں ہم میڈیسن فری دیتے ہیں ڈاکٹ صاحب چیک اپ فری کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ در ماشاء اللہ کوالی فائی ڈاکٹر ایم بی بی ڈاکٹرہ اور میڈیسن سپیشلسٹ ہیں وہ اور اسی طرح ہمارے پاس جو ڈسپینسر ہے وہ بھی ہم نے باقیدہ ہسپیٹل سے ہائر کیا ہوا ہے تو میڈیسن جو ہیں وہ باقیدہ طور پر ہم ڈبا پیک دیتے ہیں اور اچھی کمپنیوں کی میڈیسن دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے کوئی یہ تمیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس دعائی کس نے لینے آنا تو ہم نے یہ غریب اور مستحق افراد کے لیے بنائی ہے تو کوئی بھی آئے میں کوئی بھی برادری کا آ جائے تو ہم نے اس کو میڈیسن فری دینی ہے اس میں یہ ہے کہ کلینیکل فیس ہوتی ہے تو ہم نے پڑھ دیکھے کہ صاحب سے بیس رپیہ کی ایک پرچی رکھی ہوئی ہے ہم نے وہ پرچی لوگوں سے حاصل کرنی ہے اس میں بھی ہم نے ایک صولت رکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو بیس رپیہ کی پرچی بھی نہیں لے سکتے لیکن ان کو معاملت نہیں ہے وہ ان کو دعائی دی جائے گی ان کو چیک اپ کیا جائے گا ان کا اور جو دوائی بغیرہ یا ڈاکٹر صاحب کی وہ بیس رپیہ کی جو پرچی بھی ہے ہم جو بھی دوستی تر بیٹھے ہوتے ہیں وہ جتنی مردی پرچیاں ہیں وہ ہم اپنی خود کی پاکٹ سے دیکھتے ہیں صدر سینٹرل پنجاب و ممبر مرکزی کونسل تاہیات ملک امین ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس مرکزی سینئر نیف صدر ملک آصف جعوید بانیوہ چیف سیکٹری ملک فرڈیشن پاکستان ملک غلام غوث کی جانب سے مہنگائی کے دور میں انسانیت کی ہمدردی کے لیے یہ کلینک لا محدود مدت کے لیے لگا دیا گیا جہاں جان بچانے والی عدویات سمیت ہر قسم کی عدویات دستیاب ہیں شہری مفت علاج کی سہولت پر پھولے نہیں سماتے یہ ہمارا ایک ملک فرڈیشن کی طرف سے ایک ڈریم تھا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ کریں تو اس میں کافی پروجیکٹس تھے جس پہ ہم نے غور خوض کیا لیکن سب سے ہمیں جو ضروری فرسٹ انڈ فور موسٹ ہماری تھی کہ میڈیسن اور یہ جو سسٹم ہے اس سے ریلیٹر میڈیسن کے ریلیٹر جو میڈیکل کا جو ڈپارٹ ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کی یہی وجہ تھی کہ عام سے عام ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی میڈیسن لینے جاتا ہے تو میڈیسن ایسی چیز بن چکی ہے کہ کھانا ڈاکٹر کہتے ہیں کھائیں یا نہ کھائیں لیکن میڈیسن ضرور کھائیں تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ بھی کوئی ایسا اللہ کی رضا کے لیے سب دوست اکٹھے ہوئے ہمارے اور سبھی دوستوں کے تعاون سے الحمدللہ آج ہم اس سٹیج پر ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دیئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کہ آج ہم یہ کارے خیر کا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں تو اس میں بیس روپے کی پرچی ہے اس پہ بھی ہم اس کو بھی ریموف کر سکتے تھے لیکن یہ بھی صرف ایک جسٹ اس لیے رکھی گئی ہے کہ تاکہ کوئی کس چیز کی تھوڑی بہت قدر ہو کہ کسی کے بیس لگے ہیں تو جاتے ہو کوئی میڈیسن پھینک نہ دی یہ بھی ایک مقصد یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہے باقی دو ملک صاحب نے سارا بریف کر دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس بیس بھی نہیں ہیں تو یہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں ادھر سلپ دے دی جاتی ہے وہ ہم خود پے کرتے ہیں بھائی جان گزار یہ ہے کہ میں تو سوشل ایکٹیویٹس فار ملک کمیلٹی میں تو ایٹی ٹو سے سٹارٹ ہوں میں تو ملک کمین صاحب کے والد ملک کمین صاحب کے اور حلیقی مسلم صاحب کے والد جناب ملک اسلام سلامہ صاحب کمیشن تھا یہ دونوں ہستی ہیں ایسی تھی کہ ان کو برادری پروری کا شوق تھا برادری کی کام میں بچ رکھی سارے لیں گے شوق تھا یہ سمجھ لیا ہے میں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے ان دونوں کے ہی ان دونوں کو ساتھ لے کے چلا تو ہمارے جو کہ ملک اسلام پاکستان ملاب کلاب کا میں آج سے کچھ چالی سے تیس سال پہلے چالی سال پہلے جنسکرٹی رہا ہوں یہ ملک فٹیشن پاکستان چار سال سے مرضی وجود مائی ہوئی ہے ہماری جو مرکزی کانسل ہے وہ باولنگر میں بیٹھی ہے مرکزی قیادت باولنگر بھی بھی ہے حرون آباد میں بھی ہے مولتان میں بھی ہے میل سی ایم میں بھی ہے ایٹس میز کے ہمارے تھرڈی تھری گروپ ہیں جو کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں تو ہمارا چونکہ ایک ہمارا ایک مشن تھا کہ یہ جو ویٹس ایپ ویٹس گروپ یہ جو توام ساتھی کرتے ہیں ابھی فیزیکلی ہم کسی نے فیزیکلی جو نا کوئی قدم اکھتا ہے تو اس کے لئے سب سے ہم نے جو محسوس کیا وہ سب سے جو مجبوریاں تھی مستحقین افراد تھے روز بروز ڈاکٹروں کی پیسے نہیں بھر جا رہی تھی ہم نے صرف اور صرف ایک ہی مشن رکھا اپنے یہ ہمارا جو کلینک ہے ہمارے ساتھی ہمارے بھائی جناب دوست جناب ہمارے سینئر نیاز مہنگائی کے اس دور میں جب دو وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے ایسے میں شہریوں کے لئے ملک فرڈیشن کی جانب سے بنایا گیا یہ کلینک اور فری علاج مالجے کی سہولت کسی تھنڈے ہوا کے جھونکے سے کم نہیں شہریوں نے متوسط طبقے کا سہارا بننے والے ملک فرڈیشن کو برپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا کہتے ہیں ملک فرڈیشن نے جو کر دکھایا ہے قابل داد ہے شہری ملک فرڈیشن کی انسانیت سے اس محبت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیمرامین محمد آویس کے ساتھ شوقت ملک نگران نیوز فیصلہ بات